بوانا حکومت منجاب کی حدایت پر تحصیل انتظامیہ کی طرف سے قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کی زیرنگرانی چک نمبر دو سو چھے بوسال والی میں قبرستان کے لیے مختص چھے کنال زمین واقزار کروائی گئی ہے کاروائی میں محکمہ مال پولیس نے حصہ لیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی بوانا حکومت منجاب کی حدایت پر تحصیل انتظامیہ کی طرف سے قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کی زیرنگرانی چک نمبر دو سو چھے بوسال والی میں قبرستان کے لیے مختص چھے کنال زمین واقزار کروائی گئی ہے کاروائی میں محکمہ مال پولیس نے حصہ لیا ہے کاروائی میں محکمہ مال پولیس نے حصہ لیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کاروائی جاری رہیں گی جو رکبہ واقزار کروایا گیا ہے وہ قبرستان کا مقتص کر دیا گیا ہے اور اس رکبے میں جو فضل کاش کی ہوئی تھی اسے ٹریکٹر ڈال کر ختم کر دیا گیا اور اسسسٹنٹ کمیشٹر کا کہنا ہے کہ جو بھی سرکاری رکبہ پر قبضہ کریں گے انہیں کسی صورت کوئی معافی نہیں ہوگی بسم اللہ اخمان الرحیم جو یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ ڈسٹرک انتظامیاں جو ہے ان کی سپیشل جو ہم نے ایک انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اسی ہی جو ہے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے نتیجے میں جو ہے آج بہانہ کے اندر بھی ہم نے یہاں پر جو ہے وہ قبرستان کا رکبہ تقریباً چھے کنار رکبہ جو ہے جو قبرستان کے لئے مختصہ اس کو واگوزار کر آیا ہے اور جو کہ ایک ڈیٹھ سال سے یہاں پر جو ہے وہ ناجائز قبضہ گران تھے اس کو ہم نے واگوزار کر آیا ہے اور جو بھی ہے وہ رکبہ سپرداری میں دیا ہم نے جو فصل تھی اور اس کی طرح سے جو ہے اس کو ہم قبرستان کے لئے مکمل طور مختص کر دیا جائے گا اور یہ جو کیمپین ہم نے سٹارٹ کی اور باقی لاکھوں میں بھی ایسے چلتی رہے گی اور بالکل بھی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کر سکیں